اسلام علیکم بیک ٹو ڈی چینل اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ریڈ می نائن کے بارے میں یہ ایک ایسا سمارٹ فون ہے جو کہ پرفومنس بیس سمارٹ فون ہے اور یہ ایسے لوگوں کی بنایا گیا جو کہ پرفومنس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں ہم ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی باقی سپیسفیکیشن کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو ہمیں سکرین مل رہی ہے سکس پائنٹ فائیو انچز کی آئی پیس ایل سی ڈی مل رہی ہے اور کلینڈا گلاس 3 کی ہمیں پروٹیکشن بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کی جو سکرین کی ریزولوشن ہے وہ ایچ ڈی ہمیں ملنے والی ہے اور فرنٹ پہ ہمیں ایک ایٹ میگا پکسل یعنی آٹ میگا پکسل کا وائیڈ کیمرہ بھی ملنے والا ہے اور اس کیمرے کی جو ویڈیو ریزولوشن ہے وہ تقریباً ٹین ایٹی پی ایٹ تھرٹی ایف پیس ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے اگر بیک سائیڈ پہ ہمیں دیکھیں تو بیک سائیڈ پہ ہمیں ایک سب سے پہلے فنگر پرنٹ سکینر دیکھنے کو مل رہا ہے جو کی ریئر میتھڈیس کو بولتے ہیں بیک سائیڈ پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے ساتھ ہی تیرہ میگا پکسل کا ہمارے پاس مین سنسر ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس آٹھ میگا پکسل کا ایک الٹرا وائیڈ اینگل کیمرہ لگا ہوا ہے سنسر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس پانچ میگا پکسل کا مایکرو سنسر اور دو میگا پکسل کا ڈیپ سنسر لگا ہوا ہے تو تیرہ میگا پکسل کا مین کیمرہ، آٹھ میگا پکسل کلٹرا وائیڈ اینگل، پانچ میگا پکسل کا مایکرو سینسر اور دو میگا پکسل کا ڈیپ سینسر تو کیمرہ والی سائٹ سے کافی ڈیسنٹ ہونے والا ہے اور ٹین ایٹی پی کی ریزولوشن یہ بھی ہمیں نکال کے دینے والا ہے اگر ہم بیٹری کی بات کیانے سے بیٹری اس میں تقریباً پانچ ہزار بیس ایمی ایچ کی دیکھنے کو ملنے والی ہے اور ساتھ میں اٹھارہ وارٹ کی فاسٹ چارجنگ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی اٹھارہ وارٹ کی ہمیں فاسٹ چارجنگ مل رہی ہے تو یہ کافی اچھی چیز ہے کیونکہ ہم نے پہلے لول پرائس ڈیوائسز میں دیکھا ہے جو کہ بیس ہزار کی رینج میں آتی ہیں یا پچیس ہزار شبیس ہزار تک ان میں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ بیٹری ہمیں کافی بڑی دے دی جاتی ہے تک ان پانچ ہزار ایمی ایچ تک لیکن ان میں جو فاسٹ چارجنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی یا ہوتی ہے تو کافی کم ہوتی ہے اور یہ بیٹری پھولونے میں کافی ٹائم لیتی ہے لیکن اس میں اٹھارہ وارٹ کی فاسٹ چارجنگ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ کافی اچھی چیز ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس مبیل کی چپسٹ کی بات کریں تو میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی ایٹی اس میں ہمیں مل رہا ہے جی ایسی جیسے اردو میں آپ کہیں گے اب یہ چپسٹ کافی پاور فل چپسٹ ہے اور اس پرائس ٹائگ میں یہ تقریباً ستائیس ہزار پانچ سو میں آ رہی ہے ستائیس ہزار تک ایسا چپسٹ کوئی بھی ہمیں نہیں دے رہا ایون کے تیس ہزار تک شاید کوئی دے رہا ہو جی ایٹی اب جی ایٹی کی ہم اگر ڈیٹیل میں بات کریں تو یہ ایک ایسا چپسٹ ہے جو کہ گیمنگ چپسٹ ہے اور یہ خاص طور پر گیمنگ کو ذہن میں رکھ کے بنایا گیا ہے تو یہ موبیل اس کی پرفارمنس کافی اچھی ہونے والی ہے کیونکہ گیمنگ فون آپ کو پتہ ہے کافی فاسٹ ہوتے ہیں جی ایٹی بھی کافی فاسٹ چپسٹ ہے اور یہ بارہ نینو میٹر کی ٹکنالوجی پر بیسٹ ہے تو یہ موبیل گیمر حضرات کے لیے جیسے جو لوگ پب جی وغیرہ کھلتے ہیں تو یہ آپ ایک لو پرائس میں پب جی والا موبیل لینا چاہتے ہیں جس پہ کافی اچھی پب جی رن کرے تو یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھ ہم بیل ہے کیونکہ اس کی تقریباً ستائیس ہزار پانچ سو پرائس ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اگر اس کے ہم ویرینٹ کی بات کریں تو چار جی بی چون سٹھ جی بی والا ویرینٹ پاکستان میں آ رہا ہے اور یہ ہمیں تین کلرز میں مل رہا ہے کوربن گری سن سائٹ پرپل اور اوشن گرین میرا ویسے سن سٹ پرپل فیوریٹ ہونے والا ہے پتہ نہیں کیوں تو اوورال ایم بیل کافی اچھا ہے اگر اس کی باقی سپیسپیکیشن آپ دیکھیں کیمراز بغیرہ تو وہ شاید آپ کو اتنی اچھی نہ لگیں لیکن اگر آپ چپسٹ پر غور کریں گے جی ایٹی تو میں نے جیسے پہلے ہی بتایا یہ گیمنگ چپسٹ ہونے والا ہے اور اس کی جو رفتار ہے کافی تیز ہونے والی یہ کافی فاسٹ چپسٹ ہونے والا ہے بارہ نینومیٹر کی ٹکنالوجی پر بیسٹ ہے تو چپسٹ اس کا کافی اچھا ہونے والا ہے باقی اس مبیل میں ہمیں کافی بڑی بیٹری دیکھنے کو مل رہی ہے یہ پانچ ہزار بیس ایم ایچ کی اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں فاسٹ چارجنگ بھی کافی فاسٹ یعنی 18 وارڈ کی فاسٹ چارجنگ بھی دیکھنے کو ملنے والی ہے تو اوورال مبیل کافی اچھا ہے یہ کیمرہ آپ کے لیے یہ مبیل بالکل نہیں ہے اگر آپ کیمرہ لوا رہے ہیں آپ کو مبیل میں کیمرہ اچھا چاہیے یہ وہ تو پھر یہ مبیل آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کو اور کافی اچھی چوائسز مل جائیں گی مارکیٹ میں لیکن آپ کو ایک ایسا مبیل چاہیے کم پرائس میں جس کی پرفارمنس کافی اچھی ہو جو کہ کافی فاسٹ ہو یا جو پب جی وغیرہ یا ایسی دوسری گیمیں آپ جو کھیلتے ہیں وہ کافی اچھا طرح چلا سکتا ہو تو پھر یہ مبیل میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا پھر یہ مبیل آپ کے لیے پھر میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو باقی سپیسیفیکیشن سے مطلب ہے تو باقی سپیسیفیکیشن یعنی کیمرہ وغیرہ اس کی اتنے اچھے شاید نہ ہو لیکن اگر آپ ایک گیمر لور ہیں اور آپ کو ایک فون چاہیے گیمنگ کے لیے تو پھر یہ فون آپ کے لیے ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پساندہ ہی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کرو یار کیا کرتے ہو